زبا فرمائے کوشش کیا کریں خود قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑی چلانے کی اور زبا کرنے کی حضرت ابراہیم تو اپنے بیٹے کو چلانے کے لئے تیار ہو گئے ہمیں یہ جانور نہیں زبا کر سکتے تو خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے 63 اونٹ زبا کیے اور اس میں ایک اونٹ میں ساتھ اس سے ہوتے ہیں کوئی ریاضی دن بتا سکتا ہے 63 کو ضرب دیں ساتھ کے ساتھ غالبت 400 پلس ہو جائیں 400 پلس کچھ بنتے ہیں 500 پلس کے قریب چلے جائیں یعنی یہ اتنی قربانیاں حضور نبی پاک نے ایک ہی دفعہ دی آج کل مادی دور میں بہت سارے لوگ بولی ہیں بولتے ہیں باندھ باندھ کی جانور کم ہو جائیں گے نسل کشی کم ہو جائے گی ہو جائے گی جانوروں کی اور جناب مال بہت خرچ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے اہی نہیں یہ ہر وقت مادی حوالے سے عبادات کو اسلام کی عبادات کو اب مادی اعتبار سے نہیں پرخ سکتے اگر ہم مادی اعتبار سے پرخے کہ آج تک یہ چلا آرہا ہے سلسلہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک تو عام روایت بحث تو اس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم نے سلام نے رکھی تو چار ہزار سال تو یہی بنتے ہیں تو آج تک تو جانور کم نہیں ہوئے اور یہ قیامت تک ہونے بھی نہیں ہیں تو اس لئے حضور نبی پاک نشاہ فرمایا دس ذلحجہ کے دن ابن آدم کے جتنے بھی کرنے کے آمال ہیں سب سے مقبول جو عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا وہ جانور کا ذبہ کرنا ہے ایک آدمی کسی نیکی کے کام پر کروڑوں روپیہ لگا دے ہزار نفر پڑھ لے ساری رات قیام کر لے قربانی اگر کرنے کی استطاعت ہے صاحبِ لصابِ قربانی نہیں کرتا تو جتنی بڑی مرضی نیکی کر لے قربانی والی نیکی کو نہیں پہنچیں تو اس لئے قربانی کا جانور آپ نہیں خرید سکتے حصہ ڈال لیں بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی کنسپٹ بن گیا ہے کہ شاید بکرہ لیں گے تو یہ بکرہ عمرہ کی قربانی ہے اور حصہ ڈالنا یہ گزارہ ہے حالانکہ فوقعہ نے لکھا کہ اگر بکرہ بے شک پچیسزار روپے گاتا ہے اور اس کا گوشت بل فرض نکلتا ہے پندرہ کلو اور اس کے مقابلے میں دس ہزار کا حصہ ڈالتا ہے بڑے جانور میں گوشت ملتا ہے اٹھارہ کلو افضل فوقعہ کہتے ہیں یہ ہے جس نے دس ہزار کے ساتھ اٹھارہ کلو گوشت حاصل کر کے اس کو آگے زیادہ لوگوں تک تقسیم کر دیا تو کوشش کرنی چاہیے بہت سر احباب لوگوں کو دیکھا ہے پنتالی پنتالی ہزار کا مبائل رکھا ہوتا ہے ہاں جی اور پورے سال کے اندر پورا مینج کر کے لسی ڈیاں جو ہیں وہ کسٹوں پر لی ہوتی اور پتہ نہیں کیا کیا گھروں کا سامان جو ہیں وہ لے لیتی ہیں عورتی ہر سال گھر کی واشن مشین تبدیل کرتی اور پتہ نہیں سیٹ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ گھروں میں ہم چینج کرتے ہیں ان پیسہ لگاتے ہیں اگر ہزار روپیہ بھی ہر مہینے کا رکھتے جائیں سال کا بارہ دار ہو جاتا ہے اور آپ بڑے آرام کے ساتھ حصہ ڈال کے قربانی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھا کئی یہ بھی ٹرنڈ چل نکلا ہے کہ کئی گھروں کے اندر پانچ پانچ ساتھ ساتھ تو گھر میں کچھ بھی نہیں یعنی آپ غریب خال ہیں کہ ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں آپ رسول اللہ سے زیادہ تو نہیں ملتا آپ کو رسول اللہ نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے اور ہر اونٹ کے گوشت سے تھوڑا تھوڑا آپ نے پکوایا اور تھوڑا تھوڑا آپ نے چکھا اور کھایا حالانکہ حضور بہت کم کھانا کھاتے ہیں جتنا کھانا ہم چھے ماہ ایک دن میں کھاتے ہیں حضور چھے ماہ میں بھی اتنا کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دو قربانیاں اپنے گھر میں کریں اس سے گھر میں برکت آتی ہے رحمت آتی ہے اور اس میں پھر آجزی ہے اور اللہ کے رسول کا حکم پورا ہوتا ہے چونکہ حضور نے اپنے کاشانہ مبارک پر قربانی اپنے گھر میں بھی قربانی کی اور اگر ایک گھر کے اندر ایک سے زائد لوگ صاحبی نصاب ہیں یعنی تین چار بیٹے ہیں باپ ہیں سب کے پاس اللہ نے الگ الگ ان کا اتنا اگر بیلس ہے کہ ان کے پاس بتالی تنتالی ہزار سب کے پاس ہے تو سب کو قربانی الگ الگ ان پر باجت ہے ایک قربانی پہ ہی گزارہ نہیں ہاں اگر ایسا نہیں ہے باقی لوگ صاحبی نصاب نہیں ہیں ایک آدمی گھر کا سربراہ کر لے گا تو اللہ تعالی سب کو ہی اس کا عجرتہ فرمائے گا تو الگرز یہ قربانی